اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ لوگ کچھ سامان نظر آ رہا ہوگا اور ہم بہت پیاری جگہ پہ جا رہے تھے اور وہاں پہ ہم لوگ تقریب 5 دن سٹیک کرنے والے تھے اور گاڑی میں بھی آپ لوگ کچھ سامان نظر آ رہا ہوگا کیونکہ سفر کافی لمبا تھا تو بغیر ٹائم زائے کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاتی چاہوں کہ ہم لوگ گاؤتلینڈ جا رہے تھے جو کہ سوڈینڈ کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوئے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے بہت زیادہ ٹورسٹ وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ پہ جائیں اور وہاں پہ جانے کا راستہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ڈرائیوینگ تھا کیونکہ ہم جی سٹی میں رہتے ہیں وہاں سے نینے سام سے جاتی ہے آگی شیپ وہ تین گھنٹے کا ہے تو پہلے ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ ڈرائیوینگ کرنی پڑی تو آپ گاڑی بھی دیکھ سکتا ہے گاڑی میں رمیشہ میں رہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کافی زیادہ اس دن بارش ہو رہی تھی تو کافی خراب موسم تھا ورنہ راستہ بہت خوبصورت تھا آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتی پی جاؤں گی تو پہلے تیر گھنٹے کی ڈرائیوینگ تھی پھر اس کے بعد تین گھنٹے کا شیپ تھا تو شیپ کا سفر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ راستہ دیکھ بھی سکتا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاتی ہوں یہاں پہ میں آپ کو بہت پیارا بیو دکھانے والی ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور کمنٹ بوکس میں مجھے بتائیے گا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کتنا خوبصورت بیو ہے جیسے دھنسی تھی اور بادل بھی تھے اور کچھ بیلنگز بغیرہ گھر بغیرہ بنے ہوئے تھے تو یہ بلکل ایک سیپریٹ سی جگہ تھی میرے خیال میں کوئی ایریا تھا جہاں پہ لوگ رہتے ہوں گے اور میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی خوبصورت تھا یہ بیڈیو میں بلکل بھی اس طریقے سے کیپچر نہیں ہوا جیسے کہ یہ ریال میں نظر آ رہا تھا اور دیکھ کے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اگر آپ کو پسند آیا تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا اور باقی پورے راستے میں بھی تقریباً ایسے ہی تھا میں آپ کو آگے بھی دکھاتی ہوں کہ کافی بیلنگز بنی ہوئی تھے کچھ چرچ بغیرہ بنے ہوئے تھے یہاں سے ہمارا گاڑی کا سفر تو ختم ہو گیا تھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ شپ میں ہم لوگ کیسے گئے کیسا شپ تھا کیسے اندر گاڑی جاتی ہے اور کتنی گاڑیاں شپ میں جانے کے لیے تیار تھیں شپ میں جانے کے لیے پیچھے شپ کھڑا ہوئے اور ہم لوگ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے شپ میں جانے کے لیے آپ دونوں طرف گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں پیچھے تک کافی لمبی لائنز تھی اور سائٹس پہ پی تھی لیپٹ اور رائٹ سائٹ پہ دونوں تھی اور کافی زیادہ روز میں تھی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو آگے سے فرنٹ کا شپ کا بھی دکھاؤں گی کہ گاڑی کیسے اندر جاتی ہے نیچے سے اس کی بیزمنٹ کیسے ہوتی ہے پھر اوپر سے شپ کیسا ہے تو آپ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھے گا اور امید ہے آپ یہ ویڈیو ضرور انجوائے کریں گے یہاں سے شپ کے انٹر سٹارڈ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شپ کا فرنٹ سے ویو اور سائٹ سے اوپر گاڑیاں پہ جا رہی ہیں جو کہ میرے خیال میں سیکنڈ فلور پہ جا رہی ہوں گی یا درد فلور پہ جا رہی ہوں گے مجھے اسیس کا ایڈیا نہیں ہے لیکن ہم لوگ سب سے لاس فلور پہ تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی بھی اندر جا رہی ہے تو اندر کچھ گاڑ کرنے کے لیے سائٹس پی سیکیورٹی گارٹس بغیرہ بھی تھے کہ آپ اپنی گاڑی یہاں پہ کھڑی کریں کیونکہ بہت زیادہ اور گاڑیاں بھی تھی اور اوپیسلی وہ گاڑی کے حساب سے بتاتے ہیں کہ کونسی گاڑی کس جگہ پہ کھڑی ہوگی اور ایک کافی زیادہ بڑا ایڈیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں سے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ اگر ہم لوگوں نے سفر کرنا ہے گاڑی پہ مطلب گاڑی پہ اگر ہم لوگوں نے شیط میں جانا ہے تو ہم لوگوں کو کم از کم دو دن دن پہلے بوکنگ کرنی ہوگی کئی تفاہ پھر ہم لوگوں کو سیٹ نہیں ملتی یا پھر آپ کی گاڑی کے حساب سے جگہ آویلیبل نہیں ہوتی تو پھر دو دن دن پہلے بوکنگ کرنی پڑتی ہے ورنہ اینڈ ٹائم پہ آپ صرف ویسے پیسنجرز تو جا سکتے ہیں لیکن گاڑی نہیں جا سکتی تو اسی طرح ہم لوگوں نے بھی کیا تھا دو دن دن پہلے بوکنگ کر لی تھی اور ہم لوگ کی بوکنگ تقریباً رات نو بجے کی ہوئی تھی اسی لئے یہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نظر آ رہا ہو گئے کہ رات رات سے ہوئی تھی تو کافی زیادہ مطلب کہ مغرب کا ٹائم آپ لگا لیں تو وہ ٹائم ہوا ہوا تھا اور اب ہم لوگوں نے اپنے گاڑی کڑی کرتی ہے اب ہم شپ کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ ایک لفٹ تھی لفٹ کی تو خیر میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو ہم لفٹ میں اوپر گئے تھے تو اب شپ میں انٹر ہو چکے ہیں اب آپ آگے شپ کا بیو دیکھئے اور پہ میں آپ کو فردر بتاتی ہوں ہم لوگ اوپر تو آ گئے تھے اب ہم اپنی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیٹ کس جگہ پہ ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کی سیٹ تھی کیونکہ یہ دورا سا بچوں والا ایریہ تھا تو ہم لوگ کی بوکنگ یہاں پہ ہوئی تھی لیکن ہم لوگ یہاں پہ نہیں بیٹھے کیونکہ یہ کافی کنجسٹیٹ سے جگہ لگ رہی تھی اور رمیشہ مرحہ اوپیسلی باہر کھیلنا چاہ رہی تھی تو پھر ہم توڑی دیر کیلئے باہر چلے گئے تھے اور یہ میں آپ کو شپ کا پورا بیو دکھاتی ہوں یہاں پہ کافی زیادہ ریسٹورانٹ تھے آپ کسی بھی قسم کا کھانا کھا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سویڈش چیزیں بھی مل رہی تھی کوئی برگر اگر کھانا ہو جو کہ سویڈش میٹ بالز ہوتے ہیں اور پہ کافی کچھ تھا اگر آپ لوگوں نے کبھی شپ کا سپر کیا ہے تو آپ ضرور مجھے کمیٹرین بتائیے گا کہ آپ لوگ کو شپ کا سپر کیسا لگتا ہے کیونکہ مجھے شپ کا سپر بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ ڈنمارک سے سویڈن اور سویڈن سے ڈنمارک کافی دفعہ شپ پہ گئے ہیں اور وہ تقریباً ہاں فار کا شپ ہوتا ہے یہ دین گھنٹے کا تھا تو یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کیونکہ یہ آئیلینڈ پہ تھا تو زیادہ سی بات ہے کسی سٹی سے ایک آئیلینڈ پہ جانا دین گھنٹے کا سپر کافی زیادہ تھا یہ کچھ شاپنگ کا سمانیہ پہ پڑا ہوئے اگر ہم جائیں تو ہم بائے گھر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بائے گھر دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ اندھیرہ ہونے والا تھا کیونکہ یہ سوہ نو کا تقریباً ٹائم ہوگا یا ساڑے نو کا ہوگا تو مغرب کا ٹائم تھا اور یہاں پہ تقریباً ساڑے نو بجے مغرب ہوتی ہے اس لئے میں مغرب کا ٹائم کہہ رہی ہیں اب ہمارا شپ تو سٹارٹ ہو چکا ہے آپ پانی کا فلو بھی ریکھ سکتے ہیں اور یہ کافی کمفرٹیبل سفر ہوتا ہے شپ کے اندر کیونکہ بلکل بھی انسان کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم شپ میں بیٹھے ہوئے اور نورمل یہ سے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کمرے میں ہیں ہم لوگ اور اب میں آپ کو شپ کا بیو دکھاتی ہوں اوپر سے بھی جا کے اور اندر سے بھی دکھاتی ہوں کہ اندر سے شپ کیسا تھا سارا تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے سٹیرز پہ سٹیرز سے جا کے پھر ہم لفت لیں گے پھر ہم آپ کو آگے بتاتی ہوں اوپر تو ہم لوگ آگے ہیں اب ہم لوگ لیں گے لیفٹ اور لیفٹ کے اندر سے میں آپ کو جا کے دکھاتی ہوں کہ اس کے کتنے زیادہ فلورز تھے اور آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا شپ تھا تو یہاں پہ آپ لوگوں کچھ ڈیجٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ دس سب سے پہلے دس لکھا ہوا ٹین لکھا ہوا پرومینٹ نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس بات سے انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ٹین فلور پہ جائیں گے اور اب ہم اوپر پہنچ چکے ہیں اب باہر جانے لگے ہیں تو آپ باہر سے بھی دیکھیں یہاں سے شپ کا اوپنی سٹارٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبلزی ٹیبلز لگے ہوئے ہیں اور اگر موسم اچھا ہو تو یہاں پہ بہت زیادہ رہش ہونا تھا اور میں آپ کو ضرور دکھاتی کہ یہاں پہ کتنا لوگ اوپر آگا انجوائے کرتے ہیں اور کچھ رات کا ٹائم بھی ہونے والا تھا اس لئے لوگوں نے زیادہ نیچے رہنا ہی پرپر یہاں سے آپ پانی کا بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور آپ لوگوں کا کیا ریکشن ہے اس کو دیکھ کے آپ ضرور مجھے بتائیے گا مجھے تو خیال تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا اور پھر ہم لوگ نیچے چلے گئے تھے میں اب آپ کو جا کے نیچے صرف دکھاتی ہوں اپرا میشہ مرحانے کھیلنے سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ شپ کے انتر پلی اریا بھی بنا ہوا تھا بچوں کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جیسے کہ انہوں نے شپ کا ہی تھوڑا سا ٹیکسٹر دیا ہوا ہے اور ان لوگوں نے تھوڑا سا اب کھیلا اور بسائے کسی بات ہے بندہ سفر کرتا ہے تو بچے تو سب سے سیادہ بور ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا ویسے ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ بچے انجوائی بھی کر لیتے ہیں اور اگر وہ رو رہے ہوں تو پیرنس کو پریشان بھی نہیں کرتے تو اب یہ دھوڑا سا کھیل رہی ہیں تو اب آپ ان کے باتے میں سنیں موسیقی 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 تو اب بھی جائیے اور میڈے ویڈیو ضرور دیکھیں اور اب میں آپ کو شیپ کا view دکھاتی ہوں کہ سیٹنگ ایریا کتنا پیارا بنا ہوا تھا اور بہت ہی کمفرٹیبل جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ پیٹے ہوئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ روم بھی لے سکتے ہیں اور ابھی کیفٹیریہ کھلا ہوئے یہ آپ کو سامنے سے نظر آ رہا ہوگا ویسے ڈینر کا ٹائم ختم ہو گیا تھا تو ریسٹرونٹ بغیرہ سب بند ہو گئے تھے صرف کیفٹیریہ تھا جہاں پہ ہم کافی لے زیرتے ہیں یا پھر کیک شیک لے سکتے ہیں تو رمیشانک سینڈوچ لیا تھا اب ہم لوگوں کا سفر ختم ہو گیا تھا کیونکہ بارہ بچ چکے تھے اور اب ہم باہر جا رہے تھے فائنلی ہم لوگ گوٹلینڈ پہنچ چکے ہیں اور رات کے بارہ بچے کا ٹائم تھا اب ہم لوگ شپ سے باہر جا رہے ہیں اور گوٹلینڈ کا آنگے کا سفر میرے ساتھ انجوائے کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اور آپ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کے آنے والے ہر نوٹیفکیشنز مل سکیں اور آپ بھی میرے ساتھ سفر انجوائے کر سکیں تو امید ہے انشاءاللہ تنے نیکس ویڈیو میں بہت زیادہ ملقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال لڑکے گا دیکھئی سو مچ پہ بہت چینگ اللہ حافظ